ہیلو فرنس ہاو آر یو کیسے ہیں آپ سب میرے یوٹیوب چینل میں آپ سب کا سواگت ہے آج میں آپ کے ساتھ ایک بہت ہی پیارا ویڈیو شیئر کرنے جا رہی ہوں یہ زمین جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ پلوٹ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایک گاؤں کا ہے گاؤں کا نام ہے دڑما یہ بیہار کا ایک گاؤں ہے اس گاؤں میں میرے ہزبن کی ننیحال ہے یہ زمین انہی کی ہے ننیحال کی ہے نانی کے گھر کی ہے یہاں پہ بہت بچپن میرے ہزبن کا بیتا ہے اور اس کی یادیں اس کی کہانیاں وہ ہمیں اکثر سناتے ہیں جب میں یہاں آئی تھی آج سے قریب 40 years کے پہلے 40 years پہلے میں یہاں آئی تھی میری شادی کو دو یا تین مہینے ہوئے تھے اس time یہاں پہ بہت سارے گھر ہوا کرتے تھے بیچ میں بڑا سا آنگن ہوتا تھا چاروں اور کمرے ہوتے تھے اور دالان تھا آگے باہر بھی دالان تھا اندر بھی تھا اور بہت ہی خوشنما واتا ورن تھا ابھی بھی بہت خوشنما ہے اس time رونک تھی بہت لوگ تھے ہماری نانی ساز تھی ماں تھی ہماری ساز تھی ہماری نندے تھی اور بہت سارے rooms تھے اور جسے کی ہم لوگ بڑے آرام سے ہاں رہتے تھے میں نے پہلی وار اس time گاؤں دیکھا تھا تو میں مجھے یاد ہے کہ اسی زمین میں آگے کی طرف دالان تھا اور دروازہ تھا میں اپنی نند کے ساتھ کھڑی ہو کے دور دور تک پھیلے ہوئے کھیتوں کو دیکھتی تھی اور بہت خوش ہوتی تھی میری نند بھی مجھے بہت اچھے سے سب کچھ بتاتی تھی یہ آنولے کا پیڑ ہے اس میں ابھی بھی آنولہ ہوتا ہے مجھے بہت سارا آنولہ گفٹ میں دیا گیا ہے اور اس کا اچار بنا کے بھی میری نند نے دیا ہے جس کو کہ ہم خوب انجوائے کر رہے ہیں یہ زمین دیکھ کے مجھے میری پورانی یادیں تاجی ہو گئیں یہاں پیچھے ایک گارڈن تھا گھروں کے پیچھے جہاں پہ کافی سبزیاں لگتی تھی امرود کا پیڑ تھا امرود کے پیڑ میں بڑے اچھے امرود لگے تھے جب میں نئی نئی شادی ہو کے آئی تھی تو میں ایک دن اپنے ہزبین کے ساتھ جا کے پیچھے امرود توڑنے لگی تھوڑے اونچے تھے تو مجھے اچھل اچھل کے ہم لوگ توڑ رہے تھے اور کھا رہے تھے پیچھے پڑوس والوں نے دیکھا تو ان لوگوں نے شاید ہماری نانی ساز کو بولا کہ آپ کی بہو جو ہے وہ پیچھے امرود توڑ کے کھا رہی تھی تو ہماری نانی ساز نے ہمیں بولا کہ گاؤں میں اس طرح سے بہووں کو نہیں اوپن میں یہ اس طرح سے امرود وغیرہ یا فل نہیں توڑنے ہیں ابھی تمہاری نئی نئی شادی ہوئی ہے ابھی بھی یہ سب کہانیاں مجھے یاد ہیں اور بہت ہی پیاری میموریز ہیں میں اپنے بچوں کو بتاتی ہوں وہ بھی بہت ہستے ہیں اور انجوائے کرتے ہیں